السلام علیکم سب سے پہلے چینل پہ نئے آنے والے ناظرین سے درخواست ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا سکرات کے سامنے ایک آدمی نہایت خوب روح عالی پوشاک کمال ہلیہ اٹھلاتا ہوا آیا تو سکرات بولا کچھ بولیے تاکہ آپ کی قابلیت معلوم ہو اچھی بات خواہ کہیں سے بھی ملے پلے باندھ لو کیونکہ جب کسی موتی کی قیمت معلوم کی جاتی ہے تو کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ اسے سمندر کی تہہ سے پانے والا کون ہے بدترین بیماری جو کسی انسان کو لاحق ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ انسان دلائل سے نفرت کرنے لگ جائے ہم اپنی مصیبتوں کا تبادلہ کر سکتے تو ہر شخص اپنی ہی مصیبت کو غنیمت جانتا سچا آدمی موت سے نہیں بلکہ بد آحمالی سے گھبراتا ہے انسان کو انصاف و ظلم سچ اور جھوٹ میں ہمیشہ تمیز روا رکھنی چاہیے جہالت کا مقابلہ کرنا چاہیے اور انفرادی مفاد کو اجتماعی مفاد کے پسے منظر میں دیکھنا چاہیے اپنا وقت دوسروں کی لکھ شدہ چیزیں پڑھنے میں گزارو آپ اپنی زندگی دوسروں کے تجربات سے بہتر بنا سکتے ہو سکرات ایک منصف مزاج استاد حق پرست اور احلی اخلاق کا مالک انسان تھا اپنی اسی حق پرستانہ فطرت اور مسلسل غورخوز کے باعث اخیر عمر میں اس نے دیوی اور دیوتاؤں کے حقیقی وجود سے انکار کر دیا تھا جس کی پاداش میں جمہوریہ ایتھنس کی عدالت نے تین سو ننانوے قبل مسیح میں اسے سزائے موت سنائی سزائے موت سنائے جانے کے بعد سکرات کو جب زہر کا پیالہ پینے کے لیے دیا گیا تو اس کے شاگرد زارو قطار رونے لگے سکرات نے ان سے پوچھا کیوں رو رہے ہو تو انہوں نے جواب دیا آپ بے گناہ مارے جا رہے ہو سکرات بولا تو کیا تم چاہتے ہو کہ میں گناہ کرتے ہوئے مارا جاؤں اور سکرات نے حق کی خاتے زہر کا پیالہ پی لیا سکرات کی زندگی ہمیں یہ ایک سبق دیتی ہے کہ ناحق جینے سے موت بہتر ہے موسیقی